مصیح خدا ان میں آپ کی اسلامتی ہو ڈسائپلشپ ٹریننگ کورس کا سوال نمبر چھتر یعنی سیونٹی سیکس اور سوال ہے نوہ حکم ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے اور اس کا جواب ہے نوہ حکم ہمیں یہ کہتا ہے کہ سچ بولنا اور اس کو اپنے زندگی کا شار بنا لینا اور گواہی دیتے وقت اپنا اور دوسروں کا روئیہ اچھا ہونا چاہیے اور کلام مقدس سے اس کا ثبوت ہم دیکھتے ہیں ذکریہ آٹھ باب اور اس کی سولہ آیت اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے پہلا پترز اس کا تیسرا باب اور اس سولہ آیت سے اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے اور نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لانتان کرتے ہیں ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے عمال پچیس باب اور اس کی دس آیت سے اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے پالوس نے کہا میں کیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں میرا مقدمہ یہی فصیل ہونا چاہیے یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہوں اور ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے تیسرا یہاں نا اور اس کا پہلا باب اور اس کی بارہ آئے سے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے دمیتریس کے بارے میں سب نے اور خود حق نے بھی گواہی دی اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے امثال چودہ باپ اور اس کی پانچ آئے اور یہاں پہ یوں لکھا ہے دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے اور امثال میں سے ہی ایک اور حوالہ آپ کے لیے امثال چودہ باپ اور اس کی پچیس آئے اور یہاں پہ یوں لکھا ہے سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر درگو دغا بازی کرتا ہے خدا ہوند آپ کو بڑی برکت دیں